مہمہم راسترپتی حقیقت اور ابھی بھاشن کے تت میل نہیں کھاتے ہیں اور یہ چنتہ کا وشہ ہے مثلاً میں شروعات کروں ایک چھوٹی سی چیز سے پیرا دو کہتا ہے شتھر سرکار ارے سماج اور شتھر ہے تو شتھر سرکار کا کیا کریں اس اورکیسٹرہ میں جا کر کے ہم بھی گانا گائیں سماج میں اور شتھرتہ کے لکشن جہاں چلے جائیے چھتری آدھار پر دھارم کے آدھار پر جاتیگت وشمتہ کے آدھار پر اتنی وہ استھرتہ ہے اور ہم استھر سرکار کا مہمہ منڈن کریں سر استھر سرکار وہ ہوتی ہے جو سماج میں وہ استھرتہ پیدانہ ہونے دے یہاں الٹا ماملہ ہے یہ چنتہ کا وشہ ہے اس کی ابھی وقتی ماننی ہے رشپتی مہدیہ کے ابھی بھاشن میں نہیں ہوتی ہے سر تین سو ستر کا ذکر آیا تین سو ستر کے ذکر کو میں دنیواز سباپتی مہد ہے تین سو ستر کے ذکر کو میں تھوڑا چاہتا ہوں کہ ایک گاپک کیانواز پر لیں آج کل آثنٹیکیشن کی بہت بات ہوتی ہے سر میں پوری کی پوری کتاب لے کے آیا کشمی آفٹر 370 انورادہ بھسین جی نے لکھی ہے کشمی ٹائمز کی ایڈیٹر رہی ہے سر لگاتار خبریں آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ نورمیلسی ہے سر دلی کے دربار سے نورمیلسی بولنا اور کشمیر میں جا کر اس نورمیلسی کو محسوس کرنا اس میں بہت بڑا فرق ہے مہینوں سے وہاں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے سرکاری زمین سے اتکرمن ہٹ رہا ہے لیکن سر لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں بینہ نوٹیس کے میں بار بار کہتا ہوں منی سباپتی مہد ہے آپ کے مادیان سے سر کشمیر کو زمین کا ٹکڑا نہ سمجھا جائے زندہ لوگ بستے ہیں جب تک کشمیریوں کا دل نہیں جیتو گے کشمیر کا دل کبھی نہیں جیت پاؤ گے چاہا آپ لاکھ کوشش کر لیں سر برشتہ چار کے بارے میں بھی کہا گیا تو سر میں تو سوچ کے آیا تھا کسی کوئی بات ہی نہیں بولوں گا اچانک آپ کو دیکھا اور آپ آئے بیچ میں پرویش کی تھی کہانی آگا ہے ایک راجہ کو توتوں کا بڑا شوق کاروباری توتے رکھتے تھے راجہ صاحب توتے کا بڑا شوق نہیں آپ بتائے مجھے دیکھتے ہیں آپ کو برشتہ چار کی کیوں یاد آگئی نہیں سر برشتہ چار کی نہیں راجہ کی یاد آگئی اس کو کلیریف کلیریفائی کیجئے سر راجہ کی یاد آئی سر راجہ کی یاد آئی سر سر تو کئی توتے تھے اس کے پاس لیکن اچانک اس نے ایک خاص توتے کیلئے کافی ہو گیا تو آتمی پرویڑتی سٹیل کی کٹوڑی ملی اس توتے کو کنک کٹوڑی ملی اور توتے سے راجہ سلاح بہت لیا کرتے تھے اور توتہ سلاح بھی دیتا تھا بھوت بھی ٹھیک کرتا تھا بھاوش کی بات بھی کرتا تھا ایک دن اس توتے کے بارے میں کوئی انسندھان آ گیا پروش سے اس انسندھان کے بعد توتہ تھوڑا بیمار رہنے لگا اب اس بیمار توتے کی وجہ سے راجہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن اس توتے کا ایک اور بھائی تھا جو وینودی سبحاب کا تھا اب اس نے پھول نام کی ایک کمپنی اور ایک ہاں بینک ہوا کرتا تھا ہاں بینک کے 48,000 کروڑ اس توتے نے 1303 کروڑ میں کیمن آئیلین پہ دے دیا یہ پراشین کال کی بات ہے تو توتہ اور راجہ کی کہانی میں پکچر ابھی باقی ہے شیش اگلے انکھ میں سمبھفتہ بجٹ میں سار راشترپتی کی ابھی بھاشن پر بشد راجنیتی کرن ہوتا ہے راجنیتی کرن ہونی بھی چاہیے لیکن سار 2018 سے لے کر اب تک جب ابھی بھاشن میں آپ content analysis کرو تو 43 بار 2014 کا ذکر ہوتا سار اتنا تو 1947 کا ذکر نہیں ہوتا جب ہم آزاد ہوئے تھے 2014 یہ کون سے اتحاس کی سمجھ بکسٹ کر رہے ہیں کہ 2014 سے پرب اس دیش میں اندھیرہ تھا اور 2014 میں اگر کچھ اور ہو گیا تو دیش میں سنناٹہ ہو جائے گا سر سننے اور سنناٹے کے بیچ میں سر سر میں ماننیے سبھاپتی میں ہو جائے tolerance 1952 میں بابو راجندر پرسان ایک بڑا دلچس قصہ ہے کہ 2014 کی خاصیتہ کیا ہے سر اتحاس بہت 2014 سے نہیں ہوگا پھر کیا کہیں گے 47 میں ہم پہلی آزادی کی ورشگانٹ ہم نے 48 میں منائی تھی سر تب تک باپو کو کھو چکے تھے ہاں آج پچھتر میں ورش میں اس تتھاکت ہیت امرت کال میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گاندھی کی حتیہ کرنے والوں کا مہمہ منڈن ہو جاتا ہے یہ بھی ہے یہ ہے اس کلیے 2014 چندہ کا وشہ تھا اور کوئی نہیں پردار منطری ڈیموکریٹی کے لیے کون کی روض کرے گا لیکن ڈیموکریسی میں کئی اینوملیز آ رہی ہیں ویسنگتیاں آ رہی ہیں ان کا ذکر نہ کروں تو پارلیمنٹ پھر کس بات کی سر سر راجندر بابو تک طولرنس کی بڑی بات ہوئی ان سے لے کر کے سہشنطہ کی بات ہوئی اب سہشنطہ شبد گائب ہے ابھی بھاشن سے کیا نہیں چاہیے ہمیں سہشنطہ کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں کٹیلی دیواریں لگائی جا رہی ہے قوموں کی بیچ میں بلڈوجر پرٹیک بنتا جا رہا اتپیرن کا منولیٹی رائٹس کے ہنن کا ایسے دور میں سر ایسے دور میں ٹولرنس سبد کا بار بار خان ہونا بیان ہونا یہ آوشت تھا ٹولرنس سبد کو دور کر کے you are appearing basically as an intolerant government which is not in the grain of Indian democracy اگنی ویر کا ذکر ہوا سر اگنی ویر کبھی یواؤں سے پوچھی کہ پوری زندگی جو تم یہ تیاری کر رہے ہو صرف چار ورش کے لے سر ہم سب میں نوکڑی میں ہوں سر ہاں میں نوکڑی میں ہوں اس لیے ساماجک سرکشہ پینشن کی گارنٹی ہے گارنٹی ہے یہ کون سا نظام گر رہے ہیں اس دیش میں جکر نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ تو لولی پاپ بھی نہیں ہے یہ زہریلا فل ہے جو سماری میں کبھی یواؤں سے پوچھئے گا کہ ان کو یہ چار ورش والے آئیڈیا کا وہ کیا سوچ سر لگاتا فورن پولیسی پر بھی میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھاشن چھپ سا ہوتا جاتا ہے فورن پولیسی بہت بات نہیں ہوتی ہے سینہ کی سپریم کمانڈر ہے ہماری راستپتی یہ سینہ کی سپریم کمانڈر کو یہ کیا یہ اندیشہ نہیں کہ چانہ کے بارڈر پر حالات اچھیت نہیں میں مانے رکشہ منتری کے بیانوں کو سنتا ہوں تو چنتا ہوتی ہے لیکن دینایل ہے سرکار کی تھرف سے ایک پڑوسی کے لیے تو لالانک نکال دیتے ہیں دوسرے پڑوسی کے نام پر آپ چپ ہو جاتے ہیں دوسرے پڑوسی دوسرے پڑوسی دوسرے پڑوسی کہے کو کیا وجہ ہے کیا ہم اپنی ویڈیش نیتی میں یہ طاقت نہیں پیدا کر سکتے کہ اپریس کمیونٹی اینی ویئر کتنا بدل گئے ہم سر میں جانتا ہوں ہندوستان کے نظریے سے دیکھئے لیکن ہندوستان کی نظر مت بدلوائیے جو سائیتالیس میں نیو رکھی گئی تھی اس نیو کو مت ہلائیے اس نیو کو ہلا دیجئے گا تو پارلیمنٹ کی بیلڈنگ بھی ڈھاڑا کی گر جائے گی یہ چنتہ کا وشہ ہے سر سو جوڈی سیری اس کے بارے میں بھی ذکر تھا جوڈی سیری پر آج کل میں دیکھ رہا ہوں دو چمت صبح دو چمت شام کے حساب سے بیان آتے رہتے ہیں سرگار کی سب ہم سب جانتے ہیں کی جوڈی سیری میں ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے ہمارا دل راستی جنت دل اور ہمارے نیتا لگاتار کہتے رہے ہیں کی ونچت سماج سی 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 رہنگے ہم سے لیکن سر معاملہ بیسی سٹرکچر پر آگے اور بیان ایسے آ رہے ہیں جن کو نہ مولک سمجھ رسنگ چنان کی سمجھ بیسی سٹرکچر پر میں تو اور کسی کو نہیں کہوں گا آپ اڈوانی جی کو دیکھ لیجیے پتا چل جائے گا مان یہ ریسی سائی بر بیان جاتی بہت 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 سی سی بیسی سر پورے دیش میں لہر چل رہی ہے جاتی گر جنگ نا آپ کے بھی لوگ آپ بولنے لگے ستہ پچ سر میں بارہ منٹ پر ختم کر دوں گا حالانکہ دو منٹ آپ کو جور نہ بھی تھا سر معافی کے سار میں صرف یہ کہنا چاہوں گا سر کہ جاتی گر بارے پریر نہ لیجئے تاکی جن کا حق جن جو بنچ رہے اب last from the past اکثر آتا ہے نام بدلو نام بدلو ڈیلی پارلیمنٹ کے باہر کوئی پوچھتا ہے آج وہ پھلانا کا نام بدل رہا ہے پیس میل میں کیوں کرتے خدرہ 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 کر رہے توک میں کرو توک میں کرو ابھی منتری منڈل کا بستار سہید ہوگا ایک منتری منڈل بناؤ نام بدلو منتر ایک ساتھ بیٹھ کر ایک بار میں حساب کر ارے صاحب نام بدلنے سے اتحاس بدلتا نام تو نام بدلنے والے خود بدل گئے اتحاس نہیں بدل ہر اپا کے سب اتحاس تک ہوا اس ملک میں وہ ہماری دھمنیوں میں ہے کسی کو کم تر مد دکھائیے اور نہیں بات مغلوں کی آپ کے اندر تو بہت بڑا مغل ہے وہ بھی بلنگ بنانے گا شاکین تھا بھی بہت شاکین میں آخری ٹپنی یہ کروں گا آخری ٹپنی یہ کروں گا آپ کے سمجھ بینا نام بتائے بتا رہا ہم سبل کیندر چاہتے ہیں لیکن کیندر کی سبلتہ سمبیدھان سے آتی کسی دل کے ستہ پر ایک آدھ کار نہیں رہا ید دل گت آدھار پر پر پردیش کے ساتھ بھی بھاو یا پک شپ مطروں نے اسے اناوہ شک کرمکان یعنی اس بحث کو کرمکان کا مجھے تو یہ سارا درش پرحسن سا پردیش ہوتا ہے پردیش ابھی بھاشن ہی نہیں اس پر ہونی والی چرچہ چرچ جا کرنے والا یا سدن یا سنسد کچھ ارتھوں میں بیمانی ویعت جن جیون سے کٹا ہوا میں نہیں اٹل جی یہ ہمارے لیے آئین آئین تو بولنے دیجئے سر میں صرف یہ کہوں گا جیہن بولنے سے پہلے سر یہ افسر ہوتے ہیں سدن میں جتنے لوگ ہمیں سب کا شکریہ آدھا کرتا لیکن لوگ تنتر نہیں بچے گا سر تو صرف اگر تنتر بچ گیا تو کچھ بچے گا جیہن سر شکریہ بہت بہت آگر آپ چاہتے ہیں گریب ہر بنجید انسان کے آواز آپ تک پہنچے تو ہمارے چیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبار نہ بولیں دیکھتے رہے بہت نلکی نیوز